اٹھارہ سو انسٹھ سے پہلے آسٹیلیا میں خرگوش نہیں پائے جاتے تھے لیکن اتحاص میں پہلی بار اٹھارہ سو انسٹھ میں چوبیس خرگوشوں کو آسٹیلیا میں چھوڑا گیا اور کیول چھ سالوں کے اندر ان کی آوادی بیس لاکھ سے بھی اوپر یہاں پر پہنچ گئی اور اسی وجہ سے یہاں پر شروعات ہوئی ان کے شکار کی لیکن آج بھی آسٹیلیا میں خرگوش کی تعداد کافی زیادہ ہے بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری دھرتی پر آس سے ہزاروں سال پہلے جائنٹس دھوما کرتے تھے لیکن وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس بات کو نکارتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی دھرتی کی کچھ سائٹس پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ چیک چیک کر کہتی تھی کہ ہماری دھرتی پر ایکچولی میں جائنٹس ایکزسٹ کیا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے آج بھی کرتے ہوں لیکن کسی کارن کی وجہ سے ہم انسانوں سے وہ دور چھپے ہوئے ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ مرتے ہیں اب اس کا جواب آپ اپنی سہولیت کے حساب سے دوگے لیکن ایکچولی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے مرتے ہیں لیکن حال ہی میں ارجینٹینا میں ایک آدمی نے اپنے گھر میں ایک مچھر کو پکڑا جس کا سائز دیکھ آپ چونک جاؤ گے بیل یہ ہے وہ مچھر ایمیجن کریے آپ کے سامنے ایسا مچھر گلتی سے بھی آ جائے تو دنیا میں زیادہ تر لوگ گرم پانی سے نھانا پسند کرتے ہیں لیکن گرم پانی سے نھانے کے مقابلے تھنڈے پانی سے نھانے کے ہیلتھ بینیفٹس زیادہ ہوتے ہیں تھنڈے پانی سے نھانے سے آپ کا بلڈ سرکولیشن نورمل ہوتا ہے جس سے آپ کی ایمینٹی اچھی ہوتی ہے ایمینٹی اچھی ہونے سے آپ کا ویٹ بھی بیلنس میں ہونے لگتا ہے جو کہ زیادہ تر ڈپریشن کا کارن ہوتا ہے تو انڈیریکٹلی اس سے ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ارجینٹینا کے جنگلاؤں میں ایک ویل کہیں سے آ گئی ہے لیکن ان جنگلاؤں کے دور دور تک بھی سمدر نہیں تھا اور لوگوں نے وشواس بھی کر لیا کہ یہ ایک ریال ویل ہے لیکن دوستو ایکچولی میں یہ ایک فیک ویل تھی جس ایک ارجینٹینین ایڈریان ویلار روجس نام کے سکلچرسٹ نے بنایا تھا یہ ویل ایکچولی میں پتھر سے بنایا گئی تھی ایک مووی کے لیے